پیٹ میں دائمی درد رہنا پشاب پشاب کرتے ہوئے بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا یا رات کو بار بار پشاب آنا عزیز دوستو یہ پلائے گے جادو کی سب سے بڑی علامت ہے یعنی کہ آپ نے اتنا پانی نہ پیا ہو لیکن بار 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 آپ کو واشروم آ رہا ہو یعنی کہ آپ نے ابھی پشاب کیا تھوڑی دیر کے بعد ایسا محسوس ہونا شروع ہو کہ پشاب کے قطرے نکلنے والے ہیں پشاب نکلنے والا ہے پشاب پھر سے آنا شروع ہو چکا ہے تو عزیز دوستو آدھے گھنٹے پاک گھنٹے وار دوبارہ واشروم میں جانا پڑے یعنی کہ پشاب کا بار بار آنا کالے جادو کی پلائے گے کالے جادو کی سب سے بڑی علامت اور نشانی ہے اس کے علاوہ پیٹ میں دائمی درد رہنا ایسی ڈیٹی گیس کی پرابلم رہنا میڈیسن یا میڈیکل ٹریٹمنٹ بلکل کلیر ہونا یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ چال بھی رہا ہو میڈیسن چال رہی ہوں ان کے استعمال کے باوجود بھی آپ دوبارہ شفایاب نہ ہو سکنا یہ ڈاکٹر کی نظر میں میڈیکل ٹیسٹ کی نظر میں آپ بلکل شفایاب ہو تو عزیز دوستو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ جادو کا پلائے گے جادو کا اثر موجود ہے یہ جادو آپ کو کسی چیز کے ذریعے پلائے گیا ہے پانی ہو سکتا ہے جوس ہو سکتا ہے اور یہ جادو کسی ایک انسان کو پلائے نہیں جاتا یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ تمام افراد ایک میفل میں بیٹھے ہوں تمام لوگ چائے پیئے جوس پیئے پانی پیئے لیکن جادو کا اثر صرف اسی انسان پہ ہوگا جس کے لئے جادو کیا گیا ہے بعض لوگوں کے اوپر نظر بط کی وجہ سے بھی یہ علامت آ جاتی ہے یعنی کہ پشاو کا بار بار آنا نظر بط کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کا علاج بھی ہم آج یا کل یا دو چار دنوں کے بعد ایک ویڈیو میں بتا دیں گی اب آپ پہ جادو کا بار موجود ہے پشاو بار بار آ رہا ہے پیٹ میں دائمی درد ہے پیٹ میں جلن محسوس ہوتی ہے پشاو کرتے ہوئے بہت زیادہ کبھی کبھی تکلیف محسوس ہوتی ہے ہر روز تکلیف نہیں ہوتی لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے تو حضیٰ دوستوں اس کا علاج کیسے کیا جائے تو سب سے پہلے آپ نے آب زمزم لینا ہے اب آب زمزم خالص نہیں مل رہا جو آب زمزم مل ہی نہیں رہا تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہم بھی آپ کو آب زمزم بھیج دیں گے آپ نے آب زمزم لینا ہے آب زمزم کے اوپر پوری بوتل لے لیں یا ایک جگ میں ڈال لیں یا ایک گلاس میں ڈال لیں جتنا آپ لینا چاہتے ہیں اتنا لے سکتے ہیں یاد رکھیں آب زمزم کے اندر نارمل پانی بھی آپ ڈال کے چوبیس گھنٹے تک رکھ دیں تو وہ بھی آب زمزم بن جاتا ہے فورا نہیں بنتا کم از کم چوبیس گھنٹے اس کو لگ جاتے ہیں آپ نے آب زمزم لینا ہے اس پہ اول و آخر تین تین مرتبہ درو شریف یا درود ابراہیمی یعنی کہ وہ درو جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں تین تین مرتبہ آخر میں پھر سے تین مرتبہ دودھے ابراہیمی پڑھ لیں اور اس آب زمزم پہ دم کر دیں وہ پانی آپ ڈیلی نحار مو پینا شروع کریں جیسے جیسے آپ کو پشاب آتا رہے گا ویسے ویسے آپ کے اندر سے جادو نکلنا شروع ہو جائے گا ایک ہفتہ لگتار سات دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے آٹھوے دن آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ پہ کبھی کوئی جادو تھا ہی نہیں یاد رکھیں شفاہ دینے والی ذات صرف صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے یہ عمل آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ باہکمہدہ آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گے قرآن پاک میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ بے لحاظ ہو جاتا ہے اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا تو عزیز دوستو یاد رکھیں جب آپ صحت مند ہو جائیں تب بھی آپ اللہ کا ذکر چوبیس گھنٹے ضرور کریں ورنہ آپ دن میں ایک مرتبہ روز دن میں ایک مرتبہ دس دفعہ دروشریف ضرور پڑھیں اب دروشریف لمبا ہے نہیں پڑھا جا سکتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھ لیا کریں چھوٹا سا درود ہے دو منٹ نہیں لگیں گے دس دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ ضرور کوشش کریں کہ ہر روز جو مرضی ہو جائیں ہم ہر روز دس دفعہ دروشریف ضرور پڑھیں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کی پریشانیوں اور مشکلات کو دور فرمائے اور ہمیں حق اور سچ کے راہ پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے اور تمام مسلمان جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو بیمار ہیں ان کو صحت اتا فرمائے جو بیروزگار ہیں ان کو حلال رزق اتا فرمائے جو بے اولاد ہیں ان کا اولاد کی نعمت اتا فرمائے جو شادی کی بندش رکاوٹ میں ہیں اللہ پاک ان کو شادی کی بندش اور رکاوٹ سے دور فرمائے بہترین خوبصورت حزواجی زندگی اتا فرمائے جو شادی کے بعد لڑائی جھگڑوں میں ٹینشن میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی ٹینشن لڑائی جھگڑوں کو دور فرمائے ان میں آپس میں پیار و مخبت پیدا فرمائے اور تمام مسلمانوں کا اپنے حفظوں ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم عطا فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ بھی اللہ فیغفر لمن يشاء ویعذر من يشاء والله على كل شيء قدید آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليک المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لقا قدلنا به واعفر عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین بسم الله الرحمن الرحیم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب غفر ورحم وأنت خير الرحيمين مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں مت پوچھئے کہ کیا ہے موسيقى 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 موسيقى